الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علیہ و ملانبی بعد اما باتفوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَاةً وَيُوْتُونَ الزَّكَاةً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ اُلَائِكَ عَلَىٰ هُزَمِّ رَبِّهِمْ وَهُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ لوگ جو نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور آخرت پر یقین رکھیں ایسے لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں کل یہ ہماری دو آیاد مبارکہ کہ اللہ دو روت کے پیشے نظر ان کی تفسیر رہ گئی آج انشاءاللہ انہیں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کل ہم محسنین کا ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے محسنین کا ذکرہ فرمایا کہ یہ قرآن حکیم ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لئے جو محسنین ہیں اب محسنین کی وضاحت اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے اللہ زین اب یہ ان کی وضاحت اور تفسیر ہو رہی ہے گویا تفسیر القرآن قرآن قرآن کی وضاحت قرآن سے فرما یہ وہ لوگ ہیں یقیم و نصفالا جو نماز قائم کرتے ہیں اب نماز کا قائم کرنا نماز پڑھنا یہ دو علم پہلوں ہیں قائم کسی اور جیس کا نام ہے عام علماء کرام اور محسنین اور دسین نے جو اپنی تفسیر میں لکھا انہوں نے فرمایا کہ نماز کو بے قیدہ انداز میں پڑھنا بے قیدہ انداز سے مراد یہ ہے کبھی فجر پڑھ لی کبھی اثر پڑھ لی کبھی مغرب پڑھ لی جو کبھی ملی وہ پڑھ لی اسے بے قائدہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بے قائدہ نماز جو ادا کیا دی ہے اسے کہتے ہیں نماز پڑھنا اور وہ بندہ مومن جو نماز کو باقائدہ ادا کرتا ہے پانسو نمازیں باقائدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا ایک تو یہ لکھا گیا تفسیر کی کتابوں میں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تفسیر ہے صحابہ میں سے ایک ہی صحابی رسول ہیں جنہیں مفسر صحابی کہا جاتا ہے اور آپ سے ایک تفسیر اس وقت بھی موجود ہے دنیا میں تفسیر ابن عباس اسے کہا جاتا ہے اس میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا نماز کے قیام سے مراد یہ ہے کہ نماز اس انداز میں ادا کی جائے کہ نماز کے ایک ایک رکن کا حق ادا کیا جائے لوگوں نے سوال کیا کیا رکن کی ادایلی سے مراد یہ ہے قیام خوبصورت انداز میں رکن اچھے انداز میں سجدہ اچھے انداز میں جلسہ اچھے انداز میں حرام سے ادا کی جائے نماز اپنے تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی جائے کیا یہ مراد ہے کہ نماز کو اس کا حق دے کر ادا کرنا آپ نے فرمایا یہ بھی شامل ہے لیکن نماز کا قائم کرنا کچھ اور ہے جسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وآلہ نے بھی بیان فرمایا ان کا کیا ہے پھر آپ بتا دیجئے آپ نے فرمایا جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات ہمیں سمجھائی اور جس نے اس کو زیادہ سمجھا اتنی ہی اس کی نماز زیادہ اچھی قائم ہوگئے کہ جی وہ کیا جملہ ہے آپ نے فرمایا فرمایا نماز قائم کرنے کا طریقہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت نماز اس طرح سے ادا کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھیں اب یہ بہت بڑا بقام ہے یہ اللہ کے مقربین کو نصیب ہوتا ہے ایسی نماز پڑھنے کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے بڑی بڑی جفاکشی اور بڑی محنت کی گھڑیاں اپنے اوپر گزار نہیں پڑتی ہیں اور پھر جا کر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ وہ طرف کھانا کعبہ شریف کے تو کعبہ اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے کعبہ اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے اس کے لیے بہت پاپڑ پیرنے پڑتے ہیں راتوں کو دن بنانا پڑتا ہے حضرت شیئر عطام رحمت اللہ رضا نے باقیہ لکھا حضرت رابعہ رسول حضرت عمرہ عطام رحمت اللہ رحمت اللہ جب پہنچے مکہ شریف میں اور راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پیدل آ گیا پیدل پہنچے آپ حرم شریف میں ظاہر وہ صاحب نظر ہوتے ہیں صاحب نگاہ ہوتے ہیں جب وہاں پہنچے تو وہاں قعبہ موجود نہیں تھیں ان کی نگاہ پاکن کے لحاظ سے ایسے تو قعبہ دیکھنے والے ظاہر بات یہ کہ قعبہ موجود ہیں اس کے جو فیض اور انوار و جلیات وہاں موجود نہیں تھیں اللہ کے حضور عز کی مولا بڑی محنت کے ساتھ یہاں پہنچا اور فیض یہاں پہنچا اور قعبہ ہی موجود نہیں ہے یہاں پہ تو بیر سے آواز آئی عمرہ مدھم قعبہ کسی کے استقبال کے لئے گیا بڑے حیران ہوئے کہا کون ہے اس وقت جو اللہ کے اتنے مقام اور دنجے پہنچا ہوا ہے کہ کعبہ اس کے استقبال کے لئے گیا ہے فرمایا ہاں ہماری ایک بندی ہے تم تو صرف پیدل آئے اور چل کے وہ ہر قدم پر دو دو نفل پڑھ کے آ رہی ہے اس نے یوں محبت کا اظہار کیا تو ہم نے بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں اب یہ یہ نماز قائم ہے ظاہر ان کا سجدہ اور ہمارا سجدہ تو کجا من کجا وہ والی بات ہے کہاں وہ کہاں میں ٹھیک ہے آپ نے فرمایا پہلی بات ایسے عبادت کرو رب کی کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو یہ ذرا آسان منزل ہے اس پہ کوشش کی جائے تو ہم پہنچ سکتے ہیں فرمایا اگر یہ نی نظریہ قائم کر سکتے ہو یہ مقام درجہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از گم یہ تو رکھو ذہن میں کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں مختہ ہو جائے جب ہم نماز پڑھیں اور ہاتھ اٹھائیں تکبیر تحریمہ کے لیے تو یہ نظریہ لے کے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے باتوں سے نہیں عمل سے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقین کی یہ کہ ایسی بھی پڑھی ہوئی نماز جو ہے نا اس کے بھی مزے اپنے اس نماز کی بھی چاشنی اپنی ہے تو آپ نے فرمایا یہ ہے نماز کا قائم کرنا اور پھر نماز ادا کی تو نماز میں جو رب سے باتیں کی اور وعدے کی وہ پھر وعدے مسجد کی حد تک نہ ہوں جب مسجد سے باہر نکلیں وہ وعدے وہاں بھی وفا کی جائیں ان وعدوں کا وہاں بھی کیا رکھا جائے نماز تو رب کی پڑی جاتے ہوئے جوتا چھوڑی کر کے لے گیا کس کی نماز تو یہ نماز تو نہ ہوئی نماز نہیں ہے جو رب نے فرمائی رب نے تو قرآن میں اعلان کی ہے دنیا کا شہد کوئی آرے میں اعلان کرتا تو ہم شک کرتے ہیں یہ رب کا اعلان قرآن میں نماز بے حیائی کے اور برے کاموں سے رکھتی ہے تو یا نماز کے اثر میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ رب کا فیصلہ ہے کہ رکھتی ہے اگر نماز کے بعد یہ دونوں کام ہو رہے ہیں تو پھر رب کا قول ہی سچا ہے کہ نماز نہیں پڑی گئی نماز قائم نہیں ابھی ہوئی ابھی نماز ادا نہیں ہوئی اگر نماز ادا کر جاتے تو بے حیائی بھی نہ نہ ہوتی برائی بھی نہ ہوتی اس کا مطلب ہے اگر برائی اور بہی نماز پڑھنے کے بعد بھی ہو رہی ہے تو بھئی اپنی نماز سیدھی کرو نماز اپنی کو درست کرو نماز ہی کبھی چل رہی اور وہ والی دونوں باتیں نہیں ہیں نہ یہ کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو نہ یہ ابھی نظریہ آیا ہے کہ رب تم میں دیکھ رہا ہے ابھی یہ دونوں کچھے اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہیں یہ تھا نماز کا قائم کا نماز کی پبندی کی حوالہ سے آپ باتیں سن کے اعلان ہو جائیں گے کہ نماز کی پبندی رب نے کتنی ضروری کرا رسول اللہ صلی اللہ کی بے شمار حدیث حجود ہیں آپ سب لوگوں کو بار بار بتائی ہیں اور آپ سارے جانتے ہیں اگر انسان جان مجھ کے انپڑ جائل بن جائے جو الگ بار یہاں میں نے بیسیوں بار یہ بڑی سرکار کی حضرت نے فرمایا من ترک السلاة متعام دن فقد کفر جس نے جان مجھ کے نماز چھوڑی اس میں کفر کی یہاں بے شمار مرتبہ یہ میں حدیث پڑی ہے رسول اللہ نے فرمایا صلاة تو کر رہا تو ہے نہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے کون سا امتی ہے رضول کی آنکھوں کو تھندک نہیں دینا چاہے گا فرمایا فرمایا نماز دین کی بنیاد اور اساس اور بیس ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دی اور ایک اتنا بڑا انان دیا ان سرکار میں اگر نبیوں کی سارے نبیوں وہ اللہ نے نہ میراج کروائی سارے نبیوں کو کسی کو جناب جودی پہاڑ کے مقابلے مقصدی میں سوال پہنچایا بلندیوں پہ تو ان کی وہاں پہ میراج ہو گئی کسی کو جناب ایک درخت میں سر پہ آرہ چلوا دیا ان کی وہاں میراج ہو گئی کسی کو فرمایا میری امت کے لوگوں سنو بندہ مومن جب نماز بڑھتا ہے نماز میں اس کی میراج ہو جاتی اس سے بڑا انام کیا اور چاہیے اس سلات و میراج المومن نماز مومنوں کی میراج ہے میراج ہے نماز جب بندہ مومن نماز میں آتا ہے اس کی قسمت کا ستارہ قروج پہ جلا جاتا ہے قروج باہم کا مصفر کرتا اور کل شاید میں نے آتا کل نہیں شاید زور کے بعد کے درس میں شرعت نور کی تفصیل پہ میں نے یہ بات ارز کی کہ کسی نے عدرت امام علیمہ سراج علیمہ زور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جو ہمارے سرط امام ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کوئی شخص نماز نہ پڑے تو اسے کیا کیا جائے آپ نے کہ کیا کر میں اس کو پکڑ کے لے جاؤ دیوار کے سامنے اور دیوار اس پہ گرار دو وہی دیوار اس کی قبر بن جائے جو نماز نہ پڑھتا حضور شیخ عبدال قادر جلانی جو تصور کی دنیا میں ہمارے امام ہیں غص باق غص عظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے بجازور جو نماز نہ پڑے فرمایا میں تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا اور فرمایا میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں ہوں گا بتاؤ باقی بچا پھر گیا نہ نماز جنازہ نہ مسلمانوں کا قبرستان پھر باقی رہ کیا گیا تو خدارہ نمازوں کی پبندی کی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائی نمازوں کو بھولنے سے بچائی ہم ہیں ایک مہینے کے نماز رمضان مبارک بہت سی بات آنا سب لیکن یہ رب جو رمضان میں ہے نا یہ رب بیگارہ مہینوں میں بھی رب یہی ہوتا یہ چیز بھی ہمیں سیکھ نہیں چاہیے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ 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 کہ کام مالکی کے امام آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ یہ فرمائیے جو شخص نماز نہیں پڑتا اس کا کیا کیا جائے آپ نے فرمایا اسے پوڑے مار مار کے تازیر کی صورت میں اسے مار دیا سامین یہ ساری باتیں میں نے ایس لی محسنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے اگلا ابھی توپک ہمارا زکاة کا ہے بڑا اہم توپک ہے اس پہ چلا کل بات کریں گے وَمَا عَلَيْا عَلَيْا الْبَلَا بَلَا